اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج آپ کے لئے لائے ہیں دیکھیں چکن کورما انتہائی مزیدار بنتا ہے تو اس کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ ممہ نے لیا تھا تین کلو چکن ہے اور اب ہم ایک کڑاہی میں گھیڈا لیں گے وہ بھی ہم نے لیا تھا دو کپ دو سے ڈھائی کپ گھی لیا تھا اور اس میں ہم نے آدھا کلو پیاز کو چھیل کر کاٹ لیا تھا اور اس کو ہم نے اب کرنا ہے براؤن جب پیاز براؤن ہو جائے گا تو پھر اگلا سٹیپ آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کو لائک کر دیں بہت محنت سے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کے لئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں کمنٹس میں بتایا کریں آپ کو ریسپی کیسی لگی تو یہ دیکھیں ممہ یہاں پر پیاز کو کر رہی ہے براؤن جب پیاز کا کلر چینج ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو سیپرٹ نکالیں گے پہلے ہم دوسری سائیڈ پر دہی لیا ہے ہم نے دو کپ دہی اس میں ہم نے باقی مسالہ جار ڈال لیا ہے جیسے سب سے پہلے ہم نے ڈالنا ہے لیسن کا پیسٹ تین سے چار جمچ ہم نے لیسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے آپ کے سامنے ممہ ڈال رہی ہیں آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں آپ کو اٹھا کے بھی دکھا رہی ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس ہے سابت گرم مسالہ ہے چار جمچ تین سے چار جمچ سابت گرم مسالہ یہ دیکھیں لونگ بھی ہے الائچی بھی ہیں دارچینی بھی ہے سب کچھ گرم مسالے میں ہے اور یہ ہے سکھا دھنیا پیسا ہوا اور یہ ہم نے لے لی ہیں تین چمچ آپ دیکھ سکتے ہیں چمچ کا سائز جو جس کے ساتھ ممہ ڈال رہی ہے اور اسی دوران آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کو لائک کریں اور پھر آگے آپ کو بتاتے ہیں تو اب اس میں جائے گی لال مرچ ایک چمچ دو چمچ اور یہ تین چمچ ہم نے تین چمچ سرخ لال مرچ ڈال دی ہے آپ چاہیں تو کم زیادہ سپائسز کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم نے لے لیا ہے پیسا ہوا زیرہ اور یہ سپیشل شادیوں والا دیگی کورما ہے جو شادیوں میں بنتا ہے یہ بہت مزے کا بنے گا آپ انشاءاللہ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اب ہم نے نیکسٹ انگریڈینٹس کی طرف جانا ہے جو ہے کورما مسالہ تین چمچ ہے ہمارے پاس اور آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں اور چھوٹا پیکٹ جو ملتا ہے نا وہ والا ہے یہ اور اب ہم اس میں جو نیکسٹ انگریڈینٹ ڈالیں گے وہ ہے چکن کیوب چکن سٹوک آپ اس کو سکپ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہ سچ کوئی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے تو اب ہم چلتے ہیں اس کی مکسنگ کی طرف اس سے پہلے ہم نے اس میں ڈالنا ہے آدھا چمچ پیسا ہوا گرہ مسالہ اس کے بعد ہم چلیں گے اس کی مکسنگ کی طرف یہ دیکھیں اس کو اب مکس 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 کرتے جائے گا مکس مکس کرتے جائیں اور یہ ہمارے پاس دہی کا پیسٹ ریڈی ہو گیا اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے دوسری طرف ہمارا پیاز جو ہم براؤن کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا براؤن ہو گیا تھا یہ ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں ہم سارے کام ساتھ ساتھ لے کر جا رہے ہیں کہ پہلے ہم نے دہی تیار کر لیا اب اس سائٹ پر پیاز براؤن ہوتا رہا اور اب ہم چلے جائیں گے پیاز کو گرائنڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے گرائنڈر کے جگ میں جو ہے وہ پیاز ڈال لینا ہے آپ جس میں بھی گرائنڈ کرتے ہیں آپ اس میں ڈال کر گرائنڈ کر لیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک بڑا کپ جو ہے وہ دودھ کا شامل کر دیں گے اس میں اور دوسری طرف ہم نے جی یہاں پر جو چکن تھا اس کو اسی اوئل میں جس اوئل سے ہم نے پیاز نکالا تھا نا اسی اوئل میں ہم نے نا یہ براؤن کر لینا ہے فرائی کر لینا ہے چکن کو اچھے سے اور چکن ماشاءاللہ زیادہ تھا تو اس وجہ سے ممہ نے نا ہاف ہاف کر کر اسے فرائی کیا تھا دیکھیں پہلے یہ والا فرائی کر لیا تھا اس کو زیادہ نہیں کرنا اور کم بھی نہیں کرنا ہے اس کو بس فرائی کرنا آپ نے جیسے یہ دیکھیں اس طرح کے کلر آجائے اس طرح سا لائٹ سا براؤن سا ہلکا سا کلر آجائے براؤنش براؤنش تو کلی جی مجھے سامنے نظر آگیا اور میرے موں میں پانی آنے لگ گیا ہے کیونکہ کلی جی میری فیوریٹ ہے تو یہاں پہ دیکھیں اب ممہ نے یہ والا نکال لیا ہے اب پھر دوبارہ جو ہاف رہ گیا ہے وہ والا ڈال رہی ہیں چکن اب اس کو بھی فرائی کر کر نکال لیں گی آپ کے سامنے سب کچھ اور اگر آپ اسی طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا کورما بہت بہت مزیدار بنے گا یہ دے گی چکن شادیوں والا کورما بنتا ہے نا دیکھ میں یہ سیم ویسا ہے اب جو دہی والا پیسٹ ہم نے بنایا تھا نا وہ پیسٹ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے جس میں ہم نے پہلے پیاس براؤن کیا پھر ہم نے چکن فرائی کیا اور اب ہم یہ مسالہ بھون لیں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس مکس کرتے جائیں مکس مکس کرتے جاتے اور آپ اس کو مسالہ اچھے سے بھون لے گھی اوپر آ جائے گا اور آپ دیکھیں کہ اتنا مزے کا مسالہ بھی رڈی ہو جائے گا بلکل اچھے طریقے سے آپ نے اس کو پکانا ہے اور بھونتے جانا ہے اس کو جب تک کہ اس کا گھی پورا اوپر نہ آ جائے یہ دیکھیں یہاں پر ہم اسے پکار ممہ اسے پکاری ہیں اور یہ گھی اوپر آ گیا ہے دیکھیں پہلے یہ اس طرح کا بن جانا چاہیے اور یہاں پر ممہ آپ کو چمچے سے فنگر لگا کے دکھائیں گی کہ یہ جب مسالہ تیار ہو جائے نا تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے بلکل جیسے برطن صاف ہو گئے ممہ نے فنگر سے کیا تو تو یہ مسالہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اس میں چکن ڈال دیں گے اور اس کو بھی ہم نے پکانا ہے یہ ممہ بتا رہی ہے کہ یہ دیکھیں سارا گھی اوپر آ گیا ہے اور اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں چکن اور یہاں پر ہمیں برطن چھوٹا لگنے لگ گیا تھا کیونکہ چکن ماشاءاللہ زیادہ تھا اور اسے مکس کرنے کے لیے ہمیں دکت ہو رہی تھی تو ممہ نے پھر پتیلہ چینج کر لیا تھا آگے آپ دیکھیں گے جادو یہ جادو ہم نے کیا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ ہم اس کو مکس کر لیں گے مسالے میں ماشاءاللہ آپ کلر چیک کریں کتنا ہی زبردست لگ رہا ہے اور اس کو مکس کرتے جائیں پیار سے بوٹیاں نہ توڑ دیجئے گا اور بس اس طرح مکس کرتے جائیں اسی طرح آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے پتیلہ چینج کر دیا ہے آپ لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور کومنٹس میں لازمی بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ دیکھیں جو ہم نے وہ پیاز اور دودھ کو مکس کر کے ہم نے کیا تھا نا گرائنڈ وہ والا اب ہم نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور اب بھی ہم نے اس کو پکا لینا ہے اور وہ جب کی اس کا بھی اوپر آ گیا چکن کے ساتھ بھی تو ہم نے پھر اس کو بھی بھون لیا اس کے ساتھ ہی ہم نے چکن کو اچھے طریقے سے یہ بہت مزے کا بتا ہے اور چکن اچھے طریقے سے پک جاتا ہے کوئی کچھا نہیں رہتا کچھ بھی نہیں رہتا ہاں تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن بہت مزے کی ریسپی ہے اگر آپ نے کوئی اچھی چیز بنانی ہے تو آپ کو ٹائم تو لگے گا ہی لگے گا یہ دیکھیں ممہ نے اوپر سے گرہ مسالہ چھڑک دیا ہے اور یہ ماشاءاللہ چیک کریں یہ گریوی ممہ آپ کو یہاں پہ چمچ پہ لے کے دکھائیں گے کہ یہ ٹھیک ٹھیک گریوی ہے یہ دیکھیں اور یہ بہت مزے کا بنتا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیوز کو لائک کیجئے گا اور آپ اسی طرح ہمارے ساتھ بنے رہیے ہم آپ کے لئے نیو نیو ریسپیز لیتے آئیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ